مر جائیں گے بھائی دفتر آتے آتے کام دھندہ کیسے کریں گے اچھے سکول، کالج، ہسپتال یہ سب کے سب آپ سے بہت زیادہ دور ہوں گے اور ایک بار گھر گھسنے کے بعد آپ کسی امرجنسی میں ہی بار نکلیں گے اصل میں یہ سب کچھ آپ سے دور نہیں ہوگا آپ جانبوچ کے ان سے دور بھاگے ہوں گے ہم شہر سے بار گھر کیوں بناتے ہیں سکون کے لیے، ٹریفک کے شور سے بچنے کے لیے کھولی جگہ پہ رہنے کے لیے سرسلس ماحول میں درختوں کے نیچے موجے مارنے کے لیے اور کلی سڑکوں پہ ٹہلنے کے لیے واپس آتے آتے سڑکوں پہ اور ہی کے بعد ان میں سے کچھ بھی کرنے کے آپ قابل نہیں ہوتے سیدھے سیدھے بیڈروم میں جا کے لیٹتے ہیں اور شل ہوئی ٹانگوں کے ساتھ وردش کرنے کے طریقے موبائل پہ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اگر آپ شدید امیر نہیں ہیں دفتر وغیرہ جانا بہت ضروری ہے ڈرائیور وغیرہ کھلی جیب سے افورڈ نہیں کر سکتے گھر میں ایسے بچے موجود ہیں جنہوں نے کالج سکول جانا ہے تو بھئیہ شہر کے بیچ میں کہیں پہ دو کمروں والے گھر میں رہ لیں رول جائیں گے ہریالیوں کے چھکر میں کراہے پہ گھر لینا ہے تو بھی چھوٹا گھر لیں لیکن شہر کے اندر لیں کیونکہ بڑے گھر کو اگر آپ بھرتے ہیں تو وہ ایک الگ سے ٹاسک ہے پھر اس کی صفائی سترائی جو ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے فرض کریں یہ سب کچھ ہو گیا پھر بھی اگر گھر سے باہر نکلنا آپ کو عذاب لگ رہے تو اس ساری مشقت کا فائدہ کیا ہوا زندگی میں بہت کچھ میں نے نوکریوں کے درمیان سیکھا ہے خدا سے زندگی دے ہمارے ایک باس تھے وہ میمن تھے وہ دو کمروں کے ایک فلیٹ میں رہتے تھے باوجود عرب کروڑ پتی ہونے کے وہ کیوں رہتے تھے یہ سمجھ مجھے اب آتا ہے شہر میں شاید تین مرلے کا گھر بنا لیں آپ اتنے پیسوں میں جتنا شہر سے باہر جا کے آپ دس مرلے کا بنائیں گے لیکن یار روزانہ کا گاڑی کا پیٹرول اس کے خرچے اس کی منٹینس بچوں کے سکول کی ویگنیں یہ سب خرچے آپ قسم لے لیں مت مار دیں گے آپ کی چھٹی والے دن اگر آپ کو شہر جانا پڑا تو جیسے ڈراؤنا خواب ہوتا ہے وہ حال ہوگا آپ کا سودہ لانا ہو سواری ٹھیک کرانی ہو یا کوئی بھی کام ہو خدا نہ خواستہ ہسپتال جانا پڑا تب بھی شہر سے باہر والے گھما پھرا کے آپ کو پھر دوبارہ شہر کے اندر بیجیں گے کسی بھی ٹیسٹ کے لیے کسی بھی کام کے لیے اور اگر مرز کی نویت ذرا سی بھی پیچیدہ ہوئی تو مریض کو بھی لے جانا پڑے گا پھر سفر شہر سے باہر جا کے آپ کو ایک شکایت یہ بھی ہوگی کہ لوگ آپ پہ گھر نہیں آتے آپ ہی جاتے ہیں ساروں میں گھر خود بخود اللہ کے بندے کالے کوس دور اتنا پیچھے آپ گھر لیں اور پھر سارے آئیں بھی آپ پہ گھر تو مطلب قصور دو سیاروں کا تھوڑی ہوگا دیکھیں عام رواج سے آپ کو یہ بالکل اُلٹ لگے گی بات لیکن صرف اس ایک پرہیز سے آپ کی ہزاروں کلومیٹر کوفت اور زندگی کے دھیر سارے صحت مند گھنٹوں میں آپ اضافہ کر لیں گے پرانے دوانے میں بزرگ پیدل کیوں چلتے تھے شہر کے بیچ میں گھر ہوتا تھا بادار قریب دفتر ساتھ کلینک بغل میں فل والا سڑک پار سکول اگلے مولے فوٹو کاپی نکڑ پہ گنڈیری کھانی ہے وہ بھی ٹھیلے والا خود لے آئے گا سواری پہ کدھر جائیں گے بھئی تو شہر کے اندر بھلے آلودہ آوا ملے گی آپ کو لیکن اس میں ٹہلنے کے لیے جو وقت چاہیے ہوتا ہے کم از کم وہ میسر ضرور ہوگا ایک اور اہم مسئلہ موسم کا ہے دھند اور سموگ تین مہینے تک پھیل چکے ہیں پہلے ہی سب کچھ خالی جنوری میں ہوتا تھا اب کہیں بھی جانا ہے نا آپ نے صبح سات بجے تو روز اندھی ڈرائیونگ کے لیے تیار رہیں گرمیوں کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے سواری فل ٹائم قابل اعتبار حارت میں رکھیں ورنہ معمولی خرابی ابلے تارکول پہ چلا سکتی آپ کو بڑے آرام سے مزید کی بات یہ ہے آپ تو آگئے شہر کے باہر آس پاس والے گاؤں دیاتوں کی موج لگ گئی انہیں پتہ ہے پارٹی موٹی ہے تب ہی اس علاقے میں بیٹھی ہوئی ہے دودھ دی سبزی گوش پائپ ٹوٹی تیل گملے سبھی کچھ آپ کو شہر سے زیادہ ریٹوں پہ ملے گا اگر ہر چیز شہر ہی سلانی ہے یا بات بات پہ ادھر کے ریٹ یاد کرنے تو بابا جاتے کیوں ہیں وہاں سے باہر سیدھی سادھی ایک نمبر بات ہے کہ اگر مال پانی جیب میں ہے تپڑ وافر ہے دل گردہ فراہ رکھتے ہیں تو بسم اللہ ورنہ قسمیں نرہ گھاٹے کا سودھ ہے چھٹی والا ایک دن شیر کی زندگی ہوگی اور باقی سو برس ہوئی گیدر پنات چلے گا اب صرف ایک بات رہ گی شہر کی تعریف کیا ہوگی کون سا علاقہ شہر کہلائے گا اور کون سا شہر سے باہر سیدھا ترین فارمولا یہ رکھ لیں کہ تیس سال پہلے جہاں تک شہر پھیلا ہوا تھا ادھر پہنچ جائیں اور گھس پھس کے جیسے تیسے جگہ بنا لیں اگلے تیس سال کی پلاننگ رکھ کے بھلے زمینیں جائد آ دیں شہر سے باہر بنائیں لیکن اگر وقت اور دماغ بچانا ہے تو توڑا سا حساب کتاب لگا کے فیصلہ کر لیں باقی رہ گئی ہریالی ریٹائر زندگی کا سکون شرغل نہ ہونا تو ساجی بغول شخص سے سکون ویسے بھی صرف قبر میں اور قبر سے یاد آیا کہ اچھے اسپتال سے گھر جتنا دور ہو موت اسی تناسب سے قریب ہو جاتی ہے شکریہ